اسلام علیکم دوستو نواز شریف ملک ریاض جہانگیر ترین عاصف علی زرداری وغیرہ یہ سب پیچھے رہ گئے آج کی ویڈیو میں ہم دو ہزار تئیس کے پانچ امیر ترین پاکستانیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا نمبر ون شاہد خان شاہد خان پاکستان میں پیدے ہونے والا ایک امریکی تاجر ہے جسے دو ہزار تئیس میں آٹھ شاریہ تین بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کا امیر ترین آدمی قرار دیا گیا ہے انیس سو پچاس میں پرورش پانے والے خان کا تعلق لہور کے متوسط کرانے سے تھا اور وہ انیس سو ستاسٹھ میں آلہ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے ان کی پہلی ملازمت ایک مقامی ریسٹورانٹ میں برطند ہونے والی تھی جس کی قیمت صرف ایک ڈالر فی گھنٹا تھی ایک بار جب اس نے اپنی کمپنی شروع کی تو مضبوط ارادے اور کرشمیاتی شخصیت کے حامل شاہد خان نے کمیابی کسینیاں پھیلان گئے اس نے اپنی مرضی کے مطابق پک اپ ٹرکوں اور بارڈی شاپ کی مرمت کے لیے انیس سو اٹھتر میں ون پیس کار بمپر بنانا شروع کیا اس نے دو سال بعد فیلیکس این گیٹ کارپریشن خریدی انیس سو اسی میں جس تنظیم میں وہ پہلی بار بطور انجنیرنگ ڈریکٹر داخل ہوئے تھے کمپنی کے پاس اب دنیا بھر میں چھاسٹھ پلانٹس اور چوبیس ہزار سے زیادہ ملازمین ہیں شاہد خان جیکسن ویلیز جوگارز اور فولم فٹبال کلپ جو کہ اب ارب پتیوں کی لسٹ میں اکاسٹھ نمبر پر ہے کے مالک ہیں اور اب انہوں نے اپنے بیٹے ٹونی خان کے ساتھ آل ایلیٹ ریسلنگ بھی شروع کی نمبر ٹو میا منشا نیٹ وارث فائف پوائنٹ فائی بلینڈ ڈالرز سورس آف انکم نشاد گروپ مسلم کمرشل بینک لیمیٹیڈ آدمی جی گروپ ڈی جی خان سی میٹ پانچ اشاریہ پانچ بلینڈ ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ دوسرے نمبر پر میا محمد منشا وہ نشاد گروپ کے سی ای او ہیں جو ٹیکسٹائل پاور جنریشن اور بینکنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کا پہلا عرب پتی انیس سو سنتالیس کی ہنگامہ خیز تقسیم کے دوران پیدا ہوئے ان کے والد ان مسلم خاندانوں میں شامل تھا جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان کا سفر کیا انیس سو اکاون عیسوی میں نشاد مل کے ساتھ ان کے والد اور چچا ٹیکسٹائل میں خود پڑے میاں صاحب برطانیہ میں کالیج گئے تھے گریجویشن کے بعد وہ خاندانی کروبار میں شامل ہو گئے اس کا نشاد گروپ اب پاکستان کا سوٹی لیباس کا سب سے بڑا برامت کندہ ہے جیب جیسے برینڈز کے لیے اور ملک بھر میں سب سے بڑی نیجی آر جا رہا ہے یہ پاور پلانٹس سیمٹ اور انشورنس میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں بینکی میں اچھی ساتھ تو مسلم کمرشل بینک نے انیس سو اکاون میں ملک کی نیچکاری موہم کے دوران ایک مطمئن ناظر بولی جیتی نمبر تھرڈ سر انور پرویز سر انور پرویز پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کی زنکی کی کہانی بہت سارے دوسرے کمیاب لوگوں کی طرح سرہ سر محنت اور خلوص کے ساتھ لکھے گئی ہے وہ اپنی کمیابی کا ایک فیصد موقع اور نینانوے فیصد نظم و ضبط اور دیانہ داری سے منصوب کرتا ہے انور پرویز انیس سو پینتیس میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے ایک کم آمدنی والے گھرانے کا حصہ تھے وہ ننگے پاؤں سکول جایا کرتا تھا مکمل ہونے پر وہ انیس سو پچاس کی دھائی میں اکیس سال کی عمر میں برطانیہ چلے گئے اور بریڈ فورڈ میں بس ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کیا سلطان علی علانہ ٹیکس نمبر فور سلطان علی علانہ چار ایسار ایک بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے وہ علانہ گروپس کے چیئرمین ہے جو فوڈ انڈسٹری میں کام کرتا ہے اور تیس سے زیادہ مبالک میں اس کی موجودگی ہے صدر الدین ہاشوانی جناب صدر الدین ہاشوانی نے انیس سو ساٹھ میں کارٹن کی تجارت شروع کی اور آج ان کا سنتی گروپ ملک کے سب سے بڑے پورٹ فولیو گروپ میں سے ایک ہے جیسا کہ رائیل اسٹیٹ، آئیل این گیس ہسپیٹیلٹی، آئی ٹی، پیرامیکس اور فارماسیوٹیکل جیسے متنوے ہیں